آج ہم نے بہت آسان طریقے سے انڈا کارلو کری بنائی ہے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ریسیپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک ضرور کریں تو چلی آئیے انڈا کاری تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں انڈے آلو کری اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کپ آئل لیا ہے آپ بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں دو کھانے کی چمچ لیسے ندرک کا پیسٹ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کو دو منٹ لسن کو جو ہے وہ میں نے فرائے کر لیا ہے اب اس میں دو ادھر درمیانے سائز کی پیاس جو میں نے گرائنڈر کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کرتی ہوں اور اس کو فرائے کرتے ہیں اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ انگریڈینس جو ہے وہ آپ کو بتاتی جاؤں گی اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آخر تک اور لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ ہی کے لیے بناتی ہوں میں آپ لائک کرتے ہیں تو حوصلہ حفظائی ہوتی ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا تو فرائے کرتے ہیں پیاس کو گیس تھوڑی سی ہلکی آرہی ہے آج ہمارے گھر تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے پیاس جو ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے فرائی تو میں آپ کو سپائس بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے نمک آپ حسب زائقہ لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے آدھی چائے کی چمچ بھر کے میں نے لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لیا سکتے ہیں آدھی چائے کی چمچ سوکھی میتھی ہے ساف کر لیا ہے ایک چھٹکی کلونچی ہے یہ تمام سپائسز میں بسم اللہ الرحمن رحیم شامل کرتے ہوں اور بھولتے ہیں مسالے کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں تین ادد بڑے سائز کے ٹیمارٹر گرینڈ کر لی تھی بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد میں نے ایک گلاس پانی شامل کیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک لیتی ہوں اور تقریباً دس منٹ بعد میں دھیمی آج پر میں نے رکھ دیا دس منٹ بعد میں چیک کروں گی کہ آلو گلے ہیں ہم نے ڈھک دیا ہے دس منٹ کے لیے اور یہاں پر چار ادد انڈے جو ہیں وہ پوائل کرنی ہیں کانٹے کی مدد سے اس کو اس طریقے سے اس میں سراخ کر لیتی ہوں ایک ہاتھ سے میں بتانی پا رہی ہوں تو میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آف کیمرہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ انڈے میں اس طرح میں نے سراخ کر لیے ہیں تمام انڈوں میں کانٹے کی مدد سے یا آپ دودھ پک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سراخ یہ دیکھیں میں نے کر لیے ہیں تمام سراخ اور یہاں پر ایک پین میں میں نے رکھ دیا ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے گھی یا آئل جو بھی ہو اس طرح میں ہلاتی جاؤں گی اس کو وہ پلیم جو ہے وہ ہم نے لوگی رکھنا ہے تاکہ انڈے جو ہے اس سے فرائی ہو ہمارے جلے نہیں البتہ انڈوں کو آپ پلٹا پلٹا کرتے رہیں تاکہ وہ صرف ایک ہی جگہ سے نہ ہو ساری جگہ سے ہو جائے کسی انڈے جو ہے وہ پلٹا ہی ہو گئے مللہ ایوانہ ہی اس کو اس کری میں شامل کر دیتے ہیں اور مزید پکنے دیں گے تھوڑا سا آپ اپنی مرضی سے انڈے شامل کر سکتے ہیں جتنے انڈے آپ کو چاہیے جتنے آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنے انڈے اس میں شامل کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو ادھر دھری مرچے ہیں وہ میں نے کٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو ڈھک دوں گی مزید کچھ دیر دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے آلو کو انڈے تو ہم نے تقریبا تین چار منٹ پہلے ڈالے ہیں تو آلو جو ہیں وہ گل گئے ہیں آدھی چاہ کی چمچ پسا ہوا گرم سالہ چھڑک کے اور میں اس کو مزید دو سے تین منٹ کا دم کھاتی ہوں پھر ہماری انڈا کری جو ہے وہ الحمدللہ تیار تقریبا دو منٹ ہو گئے ہیں دم لگائے ہوئے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری انڈا آلو کری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن بھی دبا دیں اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں